بسم اللہ الرحمن الرحیم کھٹمل کے کارنے کا فوری علاج دو منٹ میں سوجن ختم اور وہ بھی گریلو نسکے سے دوستو آئیے ہم کھٹمل کے کارنے کے مختلف گریلو ٹوٹ کے سیکھتے ہیں نمبر ایک ٹوٹھ پیسٹ ٹوٹھ پیسٹ کھٹمل کے لیے بہت شاندار طریقہ ہے اور اس سے آرام پہنچاتا ہے ٹوٹھ پیسٹ کے اندر پایا جانے والا ایسٹ خارش اور جلن کو کم کرتا ہے یاد رہے کہ اس مقصد کے لیے سفید ٹوٹھ پیسٹ ہی استعمال کرنی ہے جل والی نہیں طریقہ تھوڑا سا ٹوٹھ پیسٹ لے کر کٹی ہوئی جگہ پر لگائیں اور دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں اور پھر دھولیں ٹی بیکس گیلے ٹی بیکس بھی کھٹمل کے دانے پر خارش اور جلن کے لیے بہت کار آمد ہیں اس کے اندر پائی جانے والی بے ہس کرنے والی خصوصیات کھٹمل کے کٹے سے آرام پہنچانے کے لیے انتہائی مددگار ہیں طریقہ ایک استعمال شدہ ٹی بیکس لیں جو سوکھا ہوا نہ ہو فریج میں رکھ دیں اور تیس منٹ بعد نکال لیں اور کٹنے کی جگہ پر رکھ دیں پندرہ منٹ تک رہنے دیں پھر ہٹا لیں بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا یا سوڈیم کاربونیٹ بھی کھٹمل کے دانے کے لیے بہت مفید ہے اس کی خصوصیت سوجن کو کم کرتی ہے اور خجلی سے آرام پہچاتی ہے طریقہ ایک چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا لے کر تین چائے کے چمچ پانی میں مکس کر لیں مکس چک کو دانے پر لگائیں اور دس سے پندرہ منٹ تک لگا رہنے کے بعد ساہ پانی سے دھولیں لیمو کا رس بیڑھو یا پسو لیمو کا رس ان کے کٹے کے لیے مفید ہے لیمو کا رس نہ صرف سوجن کو ختم کرتا ہے بلکہ خارش کو بھی ختم کرتا ہے طریقہ تھوڑا سا لیمو کا جوس نکال لیں اس میں روئی کا ٹکڑا تر کریں اور کٹنے کی جگہ پر لگائیں جب خشک ہو جائے تو پانی سے دھولیں سیپ کا سرکہ سرکے کے اندر پایا جانے والا ایسر خجلی اور خارش کو ختم کرتا ہے سیپ کا سرکہ کٹمل کے دانے پر لگانے سے فوری آرام پاسکتے ہیں طریقہ خواہ سیپ یا سفید سرکہ دانے پر لگائیں جب خشک ہو جائے تو دھولیں اور اگر ضرورت ہو تو اس عمل کو دھولائیں دوستو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ